اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے غلط بیانی پر خیبر پختونخواہ حکومت پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ آیت کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جرمانے کی رقم ایدھی فاؤنڈیشن میں جمع کرائی جائے چیف جسٹس گلزار احمد نے وزرعالہ کو ملوے سفرات کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت بھی کر دی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں محکمہ کمیونکیشن اینڈ ورکس خیبر پختونخواہ میں غیر قانونی بھرتیوں سے مطالع کیسٹیز سمات ہوئی ایڈوکیٹ جرنل خیبر پختونخواہ عدالت میں پیش ہوئے سماس کے دوران ہائی کورٹ نے اپیل کے دو پیراگراف درخواست میں دائر کر دیئے چیف جسٹس و پاکستان نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ پورے ایڈوکیٹ جرنل آفیس کو موتل کر دیا جائے انہوں نے حکومتی اداروں کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے اتنی بڑی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے وزیرعالہ کو کہیں گے آئیچی آفیس میں نئے لاؤ آفیسرز بھرتی کریں سپریم کورٹ نے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے زاہر جوسف کی غلط بیانی کی خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا سپریم کورٹ نے خیبر پکنون کا حکومت پر پانچ لاکھ جرمانہ آئیت کر دیا عدالت نے جرمانے کی رقم ایدی فاؤنڈیشن میں جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے وزیرعالہ کو ملاوی سفرات خلاف سخت کاروائی کی ہدایت دے دی